بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے How to get Greenland Work Permit How to apply for Greenland Residence Permit in Free دوستو Greenland کا Work Permit اور Residence Permit ایک ہی ساتھ apply کیا جا سکتا ہے اور اس کے processing کی کوئی فیس نہیں ہے یہ free of cost ہے اور دوسری سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا جو processing time ہے وہ صرف تین منت ہے تین منت میں آپ کو جو بھی result ہے وہ سامنے آ جاتا ہے جواب مل جاتا ہے آپ کو چار سٹیپ میں یہ apply کیا جا سکتا ہے پہلے سٹیپ میں آپ نے documents gather کرنے ہیں دوسرے سٹیپ میں form fill up کرنا ہے تیسرے سٹیپ میں submission کرنی ہے اور چوتھے سٹیپ میں آپ کو جواب مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ Greenland کا Work Permit جنہیں مل جاتا ہے Residence Permit مل جاتا ہے یہ ایک ہی ساتھ apply کرنا ہوتا ہے اصل میں Work Permit کے ساتھ ہی وہاں کا Residence Permit بھی جاری کیا جاتا ہے جو normally دو سال کے لیے ہوتا ہے تو اس کا best feature یہ ہے کہ بعد میں وہ لوگ جنہوں کو وہاں employment مل جاتی ہے وہ اپنی family کو بھی وہاں بلا سکتے ہیں لیکن دوستو Greenland کا نام ضرور اس کے اندر Green آتا ہے لیکن اس کا 80% رقبہ جو ہے وہ برف سے ڈھکا ہوا ہے انتہائی سرد ملک ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہم facts ہیں جو ہم آپ کے ساتھ share کریں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ Greenland میں جوب حاصل کرنے کا employer find کرنے کا سب سے آسان اور effective طریقہ کیا ہے تو آپ اس وڈیو کا کوئی بھی حصہ miss نہ کیجئے گا اس وڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں Greenland کا Work Permit apply کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے اپنے تمام documents اکھٹا کریں اس کے بعد official website سے Work Permit apply کرنے کا form download کریں اور اسے کمپیٹر میں ہی fill up کریں اس form کو GL1 کا نام دیا گیا ہے جو کہ word of pdf دونوں formats میں موجود ہے اس GL1 form کے دو حصے ہیں part 1 applicant fill کرے گا جبکہ part 2 Greenland میں موجود employer fill کر کے اپنے دیگر documents کے ساتھ applicant کو بھیجے گا پھر applicant کو اس مکمل form کے ساتھ اپنے documents لگانے ہیں ان required documents میں passport کے تمام پیجس کی copy تعلیمی اصناد اور job contract شامل ہیں ان تمام documents کی ایک فائل بنا کر اپنی country میں موجود Danish embassy یا consulate میں یہ ساری چیزیں جمع کرانا ہوں گی document submission کا processing time تین ماہ ہے تین ماہ کے اندر ڈینش ایمبیسی کی جانب سے جواب موصول ہو جاتا ہے یہ تمام process شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس greenland کے کسی employer کی طرف سے job offer اور employment contract ہونا چاہیے دوستو یہ تو تھی required documents اور form وغیرہ fill up کرنے کی مختصر سی تفصیل اب جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ یہ ہے how to find an employer in greenland how to find a job in greenland تو دوستو یقینا یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ تین ایسے آسان step شیئر کرتے ہیں اگر جو لوگ interested ہیں greenland میں work کرنے کے لیے وہ ان تینوں points کو نوٹ کریں تو یہ کافی زیادہ effective ہیں تو آئیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں greenland میں job تلاش کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ online ہی job search کی جائے ایسی کئی ویب سائٹس ہیں جہاں greenland کے employers مختلف type کی job post کرتے ہیں ہم نے ان میں سے کچھ کے links اس ویڈیو کے description میں شامل کر دیا ہیں آپ چاہیں تو وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں greenland میں job تلاش کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈینمارک میں ان recruitment agencies سے رابطہ کیا جائے جو greenland میں employment کو deal کرتی ہیں لیکن اس کے لیے یقیناً وہ کچھ fees charge کریں گی تیسرا ممکنہ طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے visit visa یا tourist visa پر greenland جا کر وہاں employer اور job تلاش کی جائے اور اسی طرح وہاں living cost اور دیگر حالات کا بھی خود جائزہ لیا جائے تو فرینڈ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ greenland ڈینمارک کی ایک خود مختار ریاست ہے greenland کا 80% رغبہ جو ہے وہ برس سے ڈھکاوا ہے وہاں کی currency کیا ہے وہاں کی language کیا ہے اور اس کے بارے میں important facts کیا ہیں تو جو لوگ وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ greenland کے بارے میں جو basic information ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کریں تو ہم کچھ facts آپ کے ساتھ share کرتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں greenland ڈینمارک کی خود مختار ریاست ہے جو اپنے نام کی طرح سرسبز و شاداب بلکل نہیں بلکہ یہ برف کی چادر میں لپٹا ایک جزیرہ ہے دنیا کے چند بڑے آئی لینڈز میں greenland کا شمار ہوتا ہے اس کا 80% رغبہ برف سے ڈھکا ہوا ہے سال کے صرف دو ماہ جب یہاں سورج کی روشنی نمدار ہوتی ہے تو مقامی لوگ جشن مناتے ہیں اور سورج کی حرارت کو انجوائے کرتے ہیں greenland کے اطراف پانی ہی پانی ہے جہاں پہاڑ جیسے glaciers پیوست ہیں اس کے قریب ترین ملکوں میں آئسلینڈ اور کینیڈا شامل ہیں greenland کی اکانومی کا انحصار fishing, oil, gas اور ڈین مارک کی طرف سے ملنے والی امداد پر ہے یہاں کی کرنسی ڈینش کرون ہی ہے اور ایک ڈینش کرون پاکستانی 22 روپے کے برابر جبکہ انڈیا کے تقریباً 11 روپے کے برابر ہے یہاں greenlandic اور ڈینش زبانے بولی جاتی ہیں greenland work permit اور پی آر اپلائی کرنے کی کوئی فیس نہیں لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ greenland کی پی آر یا work permit پر ڈین مارک یا کسی دوسری shangin country میں entry حاصل نہیں کی جا سکتی اسی طرح ڈین مارک یا کسی بھی دوسری shangin country کی پی آر یا work permit کی بنیاد پر greenland میں entry حاصل نہیں کی جا سکتی تو دوستو امید کرتے ہیں greenland work permit کے حوالے سے جو information ہم نے آپ کے ساتھ اس وڈیو میں share کی وہ آپ کے کام آئیں گی دوستو اگر کوئی شخص کسی country move ہونا چاہتا ہے یا opportunity دیکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کا اپنا استقاق ہے اس کا اپنا اختیار ہے ہمارا کام ہے information share کرنا تو ہم نے جو available information ہے وہ آپ کے ساتھ share کی ہیں apply کرنا نہ کرنا یہ لوگوں کا اپنا اختیار ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک اچھا option ہے گو کہ یہ انتہائی سرد ملک ہے جو کچھ ہم نے facts آپ کو بتایا اس وڈیو میں اگر وہ اپنے غور سے دیکھے ہوں تو اس کے باوجود اگر کوئی وہاں جا کے employment کرنا چاہتا ہے وہاں residence permit وہاں کا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے یقیناً بہت فائد مند ہے کیونکہ greenland کی residence permit اور وہاں کا work permit یقیناً اس کی اپنی ایک worth ہے اس کی اپنی ایک value ہے اور پھر یہ کہ income وغیرہ بھی مناسب ہے لیکن یہ بھی اس کے ساتھ ہے کہ life وہاں مشکل ہے تو جو لوگ اس مشکل life کو accept کرنا چاہتے ہیں وہاں settle ہونا چاہتے ہیں تو وہی پھر اس کے لئے apply کریں اور apply کرنے کی جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کوئی اس کے charges نہیں یہ free of cost ہے امید ہے آپ کو یہ وڈیو آج کی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی تو اس وڈیو کو like کیجئے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں email بھی کر سکتے ہیں تو اس وڈیو کو like کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے اور ہمارے چینل پر ایک سویپ کو subscribe کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی